دیکھا خواب دیکھا تھا اور کہ ایسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی مارے باوجداد نے ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارہ بطن پاکستان تم فری میں کچھ نہیں دے رہے ہو یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے کل سے کہو کہ ننگے گھومو تو ننگے گھومیں اس لیے کہ ہم کچھ نہیں بناتے پاکل تو نہیں ہی سالے یہ پریس کلوبوں میں جا کر کے دیکھو کتنی شرابیں پی جا رہی ہیں کون مہائی کلال بہنڈا کر کے بولتا ہے پالی پالیسی تبدیل کر کے امریکنز کے ساتھ مل رہے ہیں امریکنز ان کو اپنا ایلائیز بنا رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہاتھیار ہیں اس فور انڈرڈ ہے اور یہ ویپن نہیں نہیں یہ نہیں یہ تو ہاتھ پاور ہو گیا the american army is far smaller than the indian army 8-9 لاکھ کی ہوں گی ہماری تو فوج 13 لاکھ کی ہے انڈیان آرمی کا مطلب ہی تریڈیشنز اور ایتھاس ہے ہمارے ڈی اے ہی وہی ہے ہتھیار آئیں گے جائیں گے مجھ جیسے لاکھوں بندے آئے لاکھوں بندے چلے گے جن کا نام کو یاد نہیں رکھتا نام نمک مشان وہیں پہ کھڑا ہے ایک جھاکہ ہوتا تھا وہ جھاکہ اتر نہیں گیا آپ جس کا بھی جی چاہتے ہیں اس پی آر آرمی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ نے تو یہاں چالیس تیس سال آپ کو جہا تھا آمار صاحب کو تیس سال سے زیادہ آپ کو ہو گئے یہ جھاکے ہوتے تو جھاکے ٹوٹ نہیں گئے آپ فوج کو الگ گاڑیاں پڑ رہی ہیں کوئی جہے لوگ لگے ہوئے ہیں چیف حرمی سٹاپ کے پیچے لگے ہوئے ہیں سارا کوئی اس پر لگے ہوئے ہیں ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی کوٹ سٹیندھ کو آپ کسی ٹھیکی سے نقصان پہنچا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپس پہ انٹرنیشنل لیور پہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ہم داخلی سیاست کی مقاصد کے لیے انٹرنیشنلی پاکستان کے مفادات کے ساتھ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان آرمی کے خلاف پاکستان میمران خان کے جو پولیٹیکل ورکر ہیں پاکستان آرمی ہی مین ریزن ہے پاکستان کی بربادی کا اور جو ستر سال سے پاکستان آرمی نے کیا ہے ان کے جو ایکس آرمی جرنل ہیں یا جو بھی آرمی کے پوسٹ پر رہے لوگ ہیں ان کے ساروں کے بچے باہر ہیں سبھی کے پاس فلیٹ ہے کینیڈا میں کالونی بنی ہے پاکستان آرمی کی وہاں پہ آسٹیلیا میں ایک نے تو آئیلینڈ لے لیا ہے جرنل مسرف کے بچے دیکھ لو آپ مطلب سمجھ سکتے ہو پاکستان آرمی نے جو کرپشن کیا ہے اس کی تو حد ہے پار لیکن یہاں پر کچھ ماحول ایسا ہے کہ جرنل کمر جاوید باجوا پر آروف ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے پیچھے کا مین ریزن جرنل کمر جاوید باجوا ہے تو اس وجہ ایسے وہی انڈین آرمی کی بات ہو رہی ہے پاکستان میڈیا میں اور میجر گورو آریا آپ جانتے ہیں جتنا اچھا وہ بول سکتے تھے ہر بار اس سے اچھا بولتے ہیں انہیں سننے میں کافی مجھا آتا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بعد اپنے آپ کومنٹ میں سجھاؤ دیجئے گا چیل کو سبسکرائب کریے گا ساری پولیسی تبدیل کر کے امریکنز کے ساتھ مل رہے ہیں امریکنز ان کو اپنا الائز بنا رہے ہیں تو ہمیں اس وقت یہ بڑے اہم موقع پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری دوستی ہمارے ایگریمنٹس انڈیا سے بہت پہلے کے ہیں ہمیں انہیں آگے بڑھانا ہے اور امریکہ سے فائدہ حاصل کرنا ہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو وہ فنانشلی ہو لیکن سر دیکھا جائے تو بھارت اس سے فائدہ بھی تو بہت اٹھا سکتا ہے سستا پیل لے کر سستی سستی گیس لے کر بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے سر نہیں انڈیا کے پاس تو دیکھیں بہت بڑی مارکٹ ہے بلینز اف ڈالرز کی وہ ایک سپورٹ کرتے ہیں امریکنز کے ساتھ تو ہماری ایک سپورٹ تو بہت محدود ہے تو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم امریکہ سے ہی ہمیں مل سکتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم توقع کر رہے ہیں کبھی روس کی طرف کبھی ادھر تو یہ سارے امریکہ کی طرف سے ہی ہمیں وہ سارے چیزیں مل رہی ہیں جنرل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب آپ انکار میں سر ہلا رہے ہیں کوئی اختلاف ہے آپ کو دیکھیں دو تین چیزیں ہیں یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے بسکلی اسے پولیٹیکل بیانیا ہے جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو پولیٹیکل ہی کانٹیسٹ کرنا چاہیے اور پی ٹی ایم کو کانٹیسٹ کرنے کے ضرورت ہے اس کے بغیر ان کی گزارہ نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو میں صحفت اس بات سے کرتا ہوں ہم نے کبھی کسی بات یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ کو تلوار لے کے تو امریکہ پر چڑھ دوڑے نہیں کر سکتے ہمیں چیز ان سے ہم مخاصمت نہیں لے سکتے لیکن ہم اگر ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ کسی دیکھ سے امریکہ پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور بھارت کے مقابلے میں جب بھی انٹرسٹ کی بات ہوگی تو پاکستان کے ساتھ وہ آ کے کھڑا ہوگا یہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کبھی ہوگا نہیں وہ بہت عرصے سے نوے کے دعائی سے پہلے سے سکس پوائنٹ سکس بلین ڈالر اور سیونی تھی پوائنٹ سکس بلین ڈالر یہ اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسی کلی یہ جو اگنی پت سکیم انڈیوز کرائی جائے بیسی کلی تو انڈیا اور کیونکہ بہت سارا پیسہ تو وہ سیلریز میں چلا جاتا ہے تو وہ ریسرچ انڈ ڈیویلیپمنٹ میں نئے ایک کریدنے کے لیے اور وہ جو فوج کو آئندہ جو فیوچر میں فر اگزامپل وہ جو ٹیک سے بھی فوج ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ چلو ہمارے فینینچل مسئلے تو ہمارے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا مسئلہ پیسہ ہے پینشن انڈ سیلری ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نئے قسم کے لوگوں کو ینگ لوگوں کو ریکروٹ کرنا جو ٹیک سے بھی مائنڈ رکھتے ہوں اور ان کو اور پیچر وارفیڈ کی طرف لے کے جانا ہے what do you think مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیما صاحب اٹس مکس این مچ اف ایبری تھنگ جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ اراؤنڈ 75 بلین ہم سے دس گنا زیادہ ہے امریکہ کا ساتھ ساڑھے ساتھ سو بلین ہم سے بالکل دس گنا جیدہ امریکہ کا ہے پر امریکہ بھی یہ چار پانچ سال کے لئے لیتا ہے سولجرز کو اور آف سرز کو بھی لیتا ہے چار پانچ سال امریکہ کو تو پھر کوئی مسئلہ ہونا نیچے اور امریکہ کی فوج جو ہے وہ انڈین آرمین سے چھوٹی ہے امریکن آمی is far smaller than the indian آرمین 8-9 لاکھ کی ہوں گی ہماری تو فوج 13 لاکھ کی ہے تو ان کی تو فوج ہم سے صرف 60% ہے 60-70% ہے ہماری فوج ان سے بڑی ہے لیکن it is still supposed to be the most powerful آمی انہت you know we are not powerful because ہمارے پاس یہ آتیار ہیں S-400 ہے اور یہ weapon نہیں نہیں یہ نہیں یہ تو hard power ہو گیا but لڑائی جو ہوتی ہے لڑائی morality سے ہوتی ہے لڑائی اپنے traditions اور ethos سے ہوتی ہے and without its traditions and ethos there is no indian army پھر وہ صرف ایک کھوکلا سا structure ہے indian army کا مطلب ہی traditions اور ethos ہے ہمارے dna ہی وہی ہے ہتھیار آئیں گے جائیں گے مجھ جیسے لاکھوں بندے آئے لاکھوں بندے چلے گے جن کا نام کو یاد نہیں رکھتا نام نمک مشان وہیں پہ کھڑا ہوئے لیکن میں ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں جو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں again all respect to them میرے سینئرز ہیں وہ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں چیما صاحب کی ہم لوگ کہتے ہیں چار پانچ سال میں بندے کو کیا سمجھ میں آئے گا ہے نا وہ نام نمک نشان how old was captain Vikram Batra captain Vikram Batra پرمویر چکل کارگل کی لڑائی ان کی کیا عمر تھی how old was lieutenant manoch pande کیا عمر تھی ان کی rifleman sanjay kumar پرمویر چکل کارگل ان کی کتنی عمر تھی grenadier yoginder singh ya'dav کیا عمر تھی ان کی یہ جتنے بھی آپ پرمویر چکل دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اس میں سے ہیں کچھ جب کو 30's میں ملا ایسی بات نہیں ہے لیکن اس میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو early 20's میں تھے کچھ تو اپنے teens میں تھے کچھ تو اپنے teens میں تھے اب ایک بات بتائیے جو کام چیما صاحب جو کام کر دیا grenadier yoginder singh ya'dav جین ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے کام کر دیا 19 سال کی عمر میں ان کو پرمویر چکل ملا ہے نا 19 سال کی عمر میں میں کالیج کے کیفیٹیریہ میں ٹیبل پر تبلے بجا کے سموزہ کھا رہا ہوتا تھا میں آرے آپ you come to think of it ایسا نہیں ہے یہ جو نام نمک نشان کی آپ نے بات کری بڑے چیما صاحب کہ آپ نے یہ بات دیکھیں نام نمک نشان جو چیز ہے this is intrinsic to the Indian army یہ فوج سے نہیں نکل سکتی اس کے بنا فوج کچھ نہیں ہے we are about honor loyalty traditions courage strength faith یہ کوئی بھی فوج انڈیان آرمی کوئی بھی فوج آپ اس سے نکال دوگے وہ ختم ہو جائے گی فوج اور یہ کہیں چیز نہیں دیکھئے کہ کوئی cio valley جس نے اپنی جان دی یا north east میں کسی نے اپنی جان دی یا سیاچن میں اپنی جان دی اپنی سیاچن 1984 اپریل میں اپریل سنجے کلکرنی ابھی وہ ہی ریٹائیڈ جن سنجے کلکرنی ستاہی 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 سال گے تو سارے ستاہی 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 جو یہ